الحمدللہ و السلام علیہ رسول اللہ و بعد آج ہم بات کریں گے عید ملاد النبی کی تاریخ پر اس کی شروعات کب ہوئی کیسے ہوئی ظاہر ہے کہ اہد رسالت میں اہد صحابہ میں اہد تعبین میں اور بات کے ادوار میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا پھر یہ چیز کیسے رائج ہو گئی اور اس کو کیسے بڑھاوا مل گیا اس کی مختصر تاریخ دیکھتے ہیں اصل میں اس کی شروعات دو مرحلوں پر مشتمل ہے یعنی اس چیز کا ریواج دو مرحلوں میں ہوا ہے پہلا مرحلہ چوتھی صدی ہجری کے نصف آخیر کا ہے اور اس وقت اس کی شروعات کرنے والے فاطمی خلفاء تھے لیکن فاطمی خلفاء حقیقی مسلمان نہیں تھے نیز ان لوگوں نے جو یہ کام شروع کیا تھا عید ملاد النبی کا تو یہ چیز صرف انہی کی حد تک محدود تھی دنیا کی دوسرے مسلمانوں نے اس کو نہیں اپنایا تھا فاطمی خلفاء کی کوپی نہیں کی تھی تو یہ پہلا مرحلہ تھا عید ملاد النبی کے شروعات کا کی چوتھی صدی ہجری کے نصف آخیر میں اس کی ایجاد کی فاطمی خلفاء نے اور یہ چیز انہی کی حد تک محدود تھی اس کی شروعات کا دوسرا مرحلہ یہ ہے جب یہ چیز باقاعدہ مسلمانوں میں رائج ہو گئی اور یہ ہوا چھٹھی صدی ہجری میں اور یہ کام کیا تین لوگوں نے مل کر یعنی مسلمانوں میں اس کے رواج میں تین لوگوں نے اپنا ردار پیش کیا ہے اب آئیے ان دونوں مرحلوں کی تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں پہلے مرحلے میں یعنی چوتھی صدی ہجری کے نصف آخیر میں جب سب سے پہلے عید ملاد النبی کے شروعات کی گئی جسے فاطمی خلفاء نے شروع کیا تو فاطمی خلفاء نے اس چیز کی شروعات کی اس کا حوالہ دیکھ لے امام تقیود دین مقریزی رحم اللہ کی کتاب الموائز والاعتبار جلدو صفحہ چار سو چتیس اس میں وہ وضاحت کرتے ہیں کہ یہ چیز فاطمی خلفاء کے ہاں پائی جاتی تھی سنانچے لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ فاطمی خلفاء کے ہاں پورے سال میں عیاد و مواسم عید ہوتی تھی تیوہار ہوتا تھا جشن ہوتے تھے مواسم اور کئی طرح کے رسم و رواج ہوتے تھے اور آگے جناتے ہیں ان کے ہاں ایک جشن ہوتا تھا سال کے انڈ میں اور نئے سال کی شروعات میں نئے سال کا جشن ہوتا تھا اور ویوم آشورہ یوم آشورہ کا جشن ہوتا تھا و مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ملاد النبی کا بھی ان کے ہاں جشن ہوتا تھا ایک احتمام ہوتا تھا ایک عید مناتے تھے تو اس بیان کے مطابق پوری دنیا میں سب سے پہلے جن لوگوں نے عید ملاد النبی کی شروعات کیے وہ فاطمی خلفاء ہیں اور ان کا دور ہے تین سو باسٹھ ہجری سے لے کر پانچ سو سن سٹھ ہجری تک یعنی یہی وہ دور ہے جس میں سب سے پہلے عید ملاد النبی منائی گئے اب ایک بہت ہی خوفناک بات کہ یہ لوگ تھے کون فاطمی خلفاء کا اصلی چہرہ کیا تھا تو اس کے بارے میں بہت سارے اہل علم نے یہ وضاحت کیے کہ فاطمی خلفاء اصل میں فاطمی نسل سے نہیں تھے یعنی وہ فاطمی رضی اللہ عنہ کی نسل سے نہیں تھے انہوں نے چھوڑ کا سہارہ لیتے ہوئے اپنا یہ نسب بتاتے تھے لیکن حقیقت میں یہ ایسے نہیں تھے یہ چیز بہت سارے لوگوں نے لکھ رکھی ہے لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں مسلمان ہی نہیں تھے یہ کون تھے ان کا کیا معاملہ تھا میں اپنی طرح سے کچھ نہیں کہتا امام ابن کسیر رحمہ اللہ جو اہل سنت کے یہاں متفاق علیہ ایک مورخ ہیں انہوں نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے البدایہ والنہائیہ جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر 376 پر یہ کیا لکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں لکھتے ہیں کہ حادل حاکم بے مصر ہوا وسلفه کفار فساق فجار ملحدون زنادقہ معتلون وللإسلام جاہدون ولمذهب المجوسیتی وثانویتی مؤتقدون قد اعتلوا الحدود واعباح الفروج واحل الخمر وسفق الدماء وسب الانبیاء ولعن السلف والدور ربوی یہ ابن کسیر رحمہ اللہ کیاں یہ ان کے الفاظ ہیں اب اس کا ترجمہ کیا ہے میں اپنی طرف سے ترجمہ نہیں کرتا بلکہ اس کتاب کا جو ترجمہ ہوا ہے اردو ترجمہ ہے تاریخ اسلام کے نام سے جل نمبر گیارہ صفحہ نمبر 789 780 پر وہاں سمیں پڑتا ہوں یعنی مترجم نے اس کا کیا ترجمہ کیا سنے اس کا تلمہ ہے یعنی مصر کا یہ بادشاہ حاکم اور اس کے اگلے سربراہان کافر فاجر فاسق ملحد زندیق فرقہ معطلہ سے تعلق رکھنے والے اسلام کے منکر اور مذہب مجوسیت اور سنویت کے معتقد تھے ان تمام لوگوں نے حدود شریعہ کو بیکار کر دیا تھا حرام کاریوں کو مبائے کر دیا تھا مسلمانوں کا خون بے دردی سے بہایا انبیاء کرام کو گالیاں دی اسلاف پر لانتیں بھیجی خدای کے دعوے کیے یہ ساری باتیں سن 402 ہجری میں ہر طبقہ کے بے شمار آدمیوں کی موجودگی میں لکھی گئی ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس میں دستخط کیے ہیں ملائزہ فرمائیں ابن کسیر رحم اللہ کی الفاظ ترجمہ بھی میں نہیں کر رہا کہیں اور سے نکل کیا یہ بتاتا ہے کہ فاطمی خلفہ کا اصلی چہرہ کیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے پوری دنیا میں عید ملاد النبی کی شروعات کی ان سے پہلے کسی نے عید ملاد النبی منائی ہو کہیں بھی کسی بھی حدیث کی کتاب میں تاریخ کی کتاب میں تفسیر کی کتاب میں کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے یہ پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے عید ملاد النبی کی شروعات کی اور ان کا یہ ہے اصلی چہرہ جو البدائیہ ورنہائیہ امام انہیں کسیر رحم اللہ کی کتاب سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ پہلا مرالہ ہے عید ملاد النبی کی شروعات کا لیکن یہ سب کچھ سے فاطمی خلفہ کرتے تھے عام مسلمانوں نے عالمی اسلام کی دوسرے مسلمانوں نے جو حقیقی مسلمان تھے انہوں نے اس کو نہیں اپنایا تھا لیکن دو سو سال کے بعد مسلمانوں میں بھی یہ چیز رائج ہوگی اور اس کے پیچھے تین لوگ کا ہاتھ تھا وہ تینوں کون تھے میں وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلا شخص جس نے مسلمانوں کے معاشرے میں اس چیز کو ایڈاپ کیا اور رائج کیا اس کا نام ہے ملہ ابو حفظ عمر بن محمد پانسو ستر ہجرے میں اس کی افات ہے یہ پہلا شخص ہے جس نے مسلمانوں میں اس چیز کو رائج کرنے کی شروع کرنے کی کوشش کی اور یہ بات لکھی ہے شہاب الدین ابو شامہ نے اپنی کتاب البائیث علا انکار البدعی والحوادس صفحہ نمبر چوبیس پر اس شخص نے تو شروع کرنے کی کوشش کی اور یہ بظاہر عبادت گزار اور نیک معلوم ہوتا تھا تو اس بندے نے اس کی شروعات کی لیکن یہ بندہ مالدار نہیں تھا پیسے والا نہیں تھا اس پر بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ پیسے خرچ نہیں کر سکا بہت زیادہ رواد نہیں دے سکا تو ایک دوسرے شخص نے اپنا کردار نبایا اور وہ ہے ابو سعید مظفر الدین کوکبرری اس کے افات ہے چھے سو تیس ہجری میں یہ پہلا شخص ہے جس نے اس بدعوت کو مالی سپورٹ کیا اور اس پر بے تہاشہ بہت زیادہ پیسے خرچ کی ہے یہ بات لکھی ہے امام زہبیر احمد اللہ نے سیروعالم نوبلہ میں جل بائیس صفحہ تین سو چھتیس پر اس کے بعد ایک تیسرا نام آتا ہے ابو الخطاب ابن دہیا کا جس کے افات تھے چھے سو تیس ہجری اس شخص نے اس کے لیے علمی دلائل فراہم کرنے کی کوشش کیا یعنی علمی سپورٹ کرنے کی کوشش کیا اور باقاعدہ عید ملاد النبی کے جواز پر ایک کتاب تعلیف کر دی اس نے جس پر اس نے ابو سعید مظفر الدین باقاعدہ اس کو مالا مال کر دی تو بہت سارا انام دیا تھا اس کی کتاب کا نام جو بتا جاتا ہے وہ ہے اتنویر فی مولدن نبی البشیر یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے سیروعالم نوبلہ جل بائیس صفحہ تین سو چھتیس پر کہ ابو الخطاب ابن دہیا یہ وہ شخص ہے جس نے اس کو علمی سپورٹ کیا اور اس کے بارے میں ابن حضر احملہ کی کتاب لیسان المیزان میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص مجروح شخص ہے بلکہ بعض لوگوں نے تو اس پر جھوٹ بولنے کی بھی تحمت لگائی ہے تو یہ کل تین لوگوں نے ملکہ مسلمانوں میں اس کو راج کر دیا ایک ملہ ابو حفظ عمر بن محمد جس نے اس کی شروعات کی مسلمانوں میں دوسرا ابو سعید مظفر الدین جس نے مالی سپورٹ کیا اور تیسرا ابو الخطاب جس نے علمی سپورٹ کرنے کی کوشش کی اور اس طرح سے چھٹی صدی حجری میں یہ چیز مسلمانوں میں رائج ہوگی اس مختصر تاریخ سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کے دور میں تابین کے دور میں اور بات کے دور میں اس چیز کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اس لئے اس کے بدات اور بدترین بدات ہونے میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے یہ بدات ہے اور کل بدات ہر بدات گمراہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر اس میں کچھ خوبی ہوتی کوئی خیر ہوتا تو نبی یہ کام کرتے صحابہ یہ کام کرتے تابین یہ کام کرتے لیکن ان لوگوں نے نہیں کیا آپ ذرا اندازہ کریں کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ فاطمی خلفہ ہیں اور اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مسلمان بھی نہیں تھے وہ کیا تھے وہ البدائیہ وننہا کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس کے دو سو سال کے بعد یعنی چھٹی صدی ہجری میں مسلمانوں میں یہ عمل شروع ہوتا ہے آپ ذرا اندازہ کریں سوچیں کہ جو عمل چھٹی صدی ہجری میں وجود میں آیا ہے اسلام سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے چھے سو سال تک مسلمان یہ عمل نہیں کر رہے تھے چھے سو سال کے بعد یہ عمل شروع ہوا اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے تو یہ ہے اس کی حقیقت کہ یہ بعد میں ایجاد کی آگئے عمل ہے اس لئے یہ بیدات ہے اور ہر بیدات گمراہی ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بیدات و خرافات سے محفوظ رکھے آمین رب اللہ تو کچھے پیر رکھے